بی جے پی نے دوہزار چودہ کے الیکشن کے دوران اپنے منیفیسٹو میں تین بڑی باتیں کہی تھی اس میں سے ایک رام مندر کا نرمار دوسرا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر کا ہٹانا اور تیسرا بھارت میں یونیفارم سیویل کورٹ کا لاغو کرنا دو چیزیں پوری کی جا چکی ہیں کیول ایک چیز بچی ہوئی ہے یونیفارم سیویل کورٹ اس کے تعلق سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ بیچینی ہے کہ آخر یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہے اور اس پر اتنا زیادہ بحث کیوں ہو رہی ہے اور اس کے لاغو کرنے سے کس طرح کا فائدہ یا نقصان ہوگا اس پورے وشے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلامی دھر برو مولانا سفیان نظامی صاحب ہیں جو کی پروکتہ ہیں فرنگی محل لکھنوں کے ان سے باتشیت کریں گے اور تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل یونیفارم سیویل کورٹ کیا ہے اور اس کے تعلق سے آخر اتنی زیادہ بیچینی کیوں ہے تو مولانا سفیان نظامی صاحب تو سب سے پہلے تو ہمارا سوال یہی ہے کہ آخر جب دو چیزیں جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ دھارہ تین سو ستر کو ہٹا دیا گیا رام مندر کا نرمان بھی ہو رہا ہے دو چیزیں ہو گئیں تو آخر اس تیسری چیز میں جو کی بی جے پی نے وعدہ کیا تھا اس میں اتنی زیادہ دقت کیوں ہو رہی ہے اور آخر اس کے لاغو کرنے یا نہ کرنے سے کس طرح کا امپیکٹ ہوگا خاصت سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بیچینی ہے تھوڑا سا اس کو پہلے تک کلیرفائی کیجئے اس کے بعد مزید بات چیز کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو جہاں تک دھارہ تین سو ستر کی ہے تو میں اس سے اگری کرتا ہوں لیکن جو دوسرا رام مندر کا معاملہ ہے وہ کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے وہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا اور یقینا سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے تمام مسلمانوں نے ملک کے کونٹیٹیوشن پر لبیک کہتے ہوئے اس کو تسلیم کیا ہے یونیفارم سیویل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو یونیفارم سیویل کورٹ ہمارے ملک کے آئین اور ملک کے اندر جو مذہبی آزادی ملک کے کونٹیٹیوشن نے ہمیں دی ہے آئین نے دی ہے اس کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ بات جس وقت ملک میں قانون بنایا گیا اس وقت یہ بات کہی گئی تھی اور یقینا اس وقت بھی مسلمانوں نے چونکہ شریعہ اپلیکیشن ایک تو اس وقت نافذ ہو چکا تھا اور اس وقت مسلمانوں نے یہ ڈائریکٹیو پرنسپل کے دائرے میں جب اس بات کو لیا گیا یونیفارم سیویل کورٹ کے تو اس وقت بھی مسلمانوں نے اس کی مخادفت کی اس وقت ہمارے ملک کے قانون دا جناب بھی امراؤ میٹکر صاحب نے مسلمانوں کو یہ اتمنان دلایا تھا کہ صرف ایک پوائنٹ اور ایک بات ہے جو قانون کے دائرے میں لاکر کہی گئی ہے اور یقینا یہ بات بالکل مناسب نہیں ہوگی کہ کوئی بھی حکومت جبرن مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو نظرندات کر کر جبرن اس پر اس طریقے کا قانون نافذ کرے کہ جس سے ان کی مذہبی آزادی چھینی جا سکے اور اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو وہ حکومت پاگل کہلائے گی ابھی بھی وہ ورڈ جو ہیں وہ درج ہیں تو ظاہری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپل ایک ایک ایسا قانون ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ شیل انڈیور اسٹیٹ کوشش کرے گا کہ اس کو بنایا جائے ڈائریکٹیو پرنسپل میں اور بھی دفعہ ہیں تھرٹی نائن ہیں جس میں ویلتھ کے ڈسٹریبوشن کی بات کہی گئی ہے کہ جو ویلتھ ہوگی جو مال ہوگا وہ تمام لوگوں میں یقصہ تقسیم کیا جائے گا کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوگا تو یہ بھی ڈائریکٹیو پرنسپل میں ہیں اس پر بھی حکومت کو بات کرنا چاہیے ہماری صرف بات اتنی ہے کہ ڈائریکٹیو پرنسپل فنڈمنٹل رائٹ کہنا نہیں کر سکتا ملک کے کانٹیوشن نے ملک کے تمام باشندوں کو وہ کسی بھی ذات دھرم برادری سے تعلق رکھتے ہوں اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اپنے مذہبی مانتوں پر عمل کرنے کا اپنے دھارمک طریقے پر نکاح شادی بیاں کرنے کا حق اور اختیار دیا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کو پرسنل لوگ کے ذریعے سے نائنٹین تھرٹی سیون میں شریعہ اپلیکیشن ایک تھا اس میں اس بات کو بخوبی قانونی تحفظ ورہم کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی تمام چیزوں کو خاص طور پر نکاح طلاق وراثت ہیبا حضانت اور جو بھی ان کے فیملی میٹرز ہیں جو بھی آئیلی مسائل ہیں جو بھی سیویل جو چنندہ جو مسائل ہیں ان کو پروٹیکٹ قانونی تحفظ ان کو فراہم ہے اور ظاہر سے بات ہے یہ ہمارا کانٹیوشنل رائٹ ہے اور مذہب پر عمل کرنا ہمارا مذہبی اختیار جب یہ بات ہے کہ مذہب پر عمل کرنا پرنمیلٹر رائٹ کے دائرے میں لائے جا ہے اس کے باوجود آخر بی جے پی اس نے اتاولی کیوں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ایک ہمیشہ سے ایک اثر انداز سیاسی میدان میں رہا ہے پہلے مسلمانوں کے ووٹ پر سیاست کی جاتی تھی مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیا جاتے تھے اب صورتحال اس کے برعکس ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نام پر ایک خووا بنانے کی ان کے نام پر ایک نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور مجورٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو تمہارا حق ہے جو تمہارے جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں وہ جو تمہیں نہیں مل پا رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہ مسلمانوں کی عبادی ہے مسلمانوں کی تعداد ہے اور ایک ایسا نیریٹیو بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایک ملک کے اندر کی گویا کہ مسلمان شریعت پر ہی صرف عمل کرتا ہے وہ قانون کو نہیں مانتا ہے کیا صرف یہ نیریٹیو ہی کے حد تک ہے یا واقعی میں یہ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کریں گے یہ دیکھیں یونیفارم سیویل کورٹ لاغو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ تو ایک ظاہر سے بار ہے برسر اقتدار جو پارٹیاں ہیں جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کا دائرہ کار ہے وہ کرتی ہے نہیں کرتی لیکن ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لاو کمیشن نے ہم سے ابھی فی الحال سجاؤ مانگے ہیں جو لوگ اس کے فیور میں ہیں وہ بھی لاو کمیشن کو بھیج رہے ہیں ایک جمہوری طریقہ لاو کمیشن نے اختیار کیا ہے اس جمہوری طریقے پر رہتے ہوئے ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قانونی دائرے میں رہ کر اپنی مذہب پر عمل کرے تو وہ یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں اپنی رائے لاو کمیشن تک ضرور پچھائے 2018 میں بھی لاو کمیشن 21 لاو کمیشن بنایا گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ بلکل غیر ضروری چیز ہے اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسا بتایا گیا کہ 2019 کے چناؤں سے ٹھیک پہلے 2018 میں یعنی ایک سال پہلے اس کو بنایا گیا تھا اور اس نے غیر ضروری قرار دے دیا لیکن اب 2024 سے ٹھیک پہلے ایک سال 2023 میں ایک بار 22 لاو کمیشن بنایا گیا ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ آپ رائے مانگئے پورے دیش سے اس کے بعد میں ڈراف تیار کیجئے تو آپ کو کیا لگتا ہے شناوی لاو لینے کے لیے صرف ہے یہ واقعی میں بی جے پی اس چیز کو لے کر کہ سیریس ہے کہ ہمیں یونیفارم سیویل کورٹ ہر حال میں لانا ہے دیکھیں جو لوگ یونیفارم سیویل کورٹ کی حمایت کر رہے ہیں یا جو لوگ یونیفارم سیویل کورٹ کو لانے کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے ملک ایک ہے تو ایک قانون ہونا چاہیے اور تمام لوگوں میں یونیفارمٹی ہونی چاہیے تو لاو کمیشن نے زائر سے بات ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں یہ جواب دیا تھا کہ ملک میں تقریباً دس سالوں تک نہ تو یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت ہے نہ یونیفارم سیویل کورٹ اس ملک کے لیے ضروری ہے اب دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تئیس میں کن بنیادوں پر یہ سوشہ چھوڑنے کی کوشش کی جاری ہے ایک جو ہوا بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ یونیفارمٹی ہوگی سارے لوگ ایک قانون کو مانیں گے سارے لوگ ایک قانون پر عمل کریں گے تو دیکھیں بات بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی کرمنل لاؤڈ ہیں جتنے بھی آئی پی سی سوٹس ہیں اس میں کوئی بھی ذات برادری ڈیفر نہیں کرتا ہے سب وہاں پر ایک ملک میں ایک قانون کے پابند اگر آپ بات کریں گے ہمارے ملک میں دیکھیں کہ جو سرکار اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یونیفارمٹی لائے گی اسی کی سرکاروں میں گائے کو لے کر علق قانون ہے کہیں پر گائے کے سلوٹر پر پابندی ہے اور انہی کی سرکاروں میں جہاں پر کچھ سٹیٹ میں گائے کے بارے میں علق قانون بنایا گیا ہے وہاں پر ایک علق نظام ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے ریزرویشن کا قانون ہے ریزرویشن کا قانون ایک سٹیٹ میں علق ہے دوسرے سٹیٹ میں علق ہے تو یہ بہت سے ایسے قانون ہیں ملک کے اندر جہاں پر ایک سٹیٹ میں ایک قانون کو لے کر علق سزا کا پرودان ہے دوسرے سٹیٹ میں اسی قانون کو لے کر علق سزا کا پرودان ہے تو یہ ہمارے کلچرل ہمارے ہمارا چونکہ یہ کوئی ملک ایک چھوٹا سا خطہ نہیں ہے ایک ارب پچیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مختلف تہذیب کے مختلف کلچر کے اور جیوگرافیائی اعتبار سے الگ الگ زمینی خطے پر رہنے والے لوگ ہیں جیسے آپ بات کریں ناغالینڈ میں ناغا وہ الگ کلچر اور تہذیب کو مانتے ہیں ان کیاں شادی بیعہ کے طریقے میزورم میں دیکھیں میزو وہ الگ کلچر اور تہذیب کو مانتے ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ ناغالینڈ میں رہنے والا نورتھ انڈیا کی کلچر کو فالو کرے اس کی جیوگرافیائی حالت کو درقنار کرتے ہوئے قانون بنا دیا جائے آپ ایک انشاء رہے ہیں کہ جو بھی ٹرائبل لاؤز ہیں ان کے اپنے پریسنل ہیں اور ان کو آپ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ گرڈمٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ابھی آر ایس ایس کی ایک جو ونگ ہے ونواسی کرلین سمیتی اس نے بازابتہ طور پر یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو بھی ٹرائبل ٹرائبل کو اس یونی فارم کے دائرے سے باہر رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں اور دوسرے سمودائے کے لوگوں کو یونی فارم کے دائرے میں لانا اور ٹرائبل سمودائے کے لوگوں کو اس سے باہر رکھنے کی آر ایس ایس نے جو وقالت کی ہے اس کے پیچھے کہ کیا کچھ منشاہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ٹرائبل کا ذکر کیا دیکھیں اس کو اگر یونی فارم سیویل کورٹ کہا جائے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ سارے ملک کے لیے ایک ہوتا ہے اگر اس کو یونی فارم سیویل کورٹ کہا جائے گا اگر اس کو انٹی مسلم لوگ کہا جائے تو ظاہر سے بات ہے آپ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی شریعت پر پابندی آیت کر دیں جو بظاہر جو مقاصد نظر آ رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پورے ملک میں ایک قانون ہو جو کہ اس ملک کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے ہاں یہ بات علاق ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کے بہانے اگر کوئی اور منشاہ ہے یا کسی اور طریقے سے ہندوستان کی جو سیکنڈ لارجس مجورٹی ہے یا سب سے بڑی مینورٹی ہے اس کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش ہے ظاہر سے بات ہے یہ تو سیاست نہ اور جو یہ اس مقاصد میں کام کر رہے ہیں وہی بہتر جانتے ہوں گے لیکن یونی فارم سیویل کورٹ کے نام سے کسی بھی قانون کا اس ملک میں نفاظ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں کہ قطعی طور پر اس ملک کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تو اس ملک کے باشندے اس ملک کے رہنے والے اس کو تسلیم کریں گے ابھی اترا کھنڈ اس کو مسعودہ مل گیا ہے پشکردہ میں سرکار کو اس نے بازہ پتہ کہہ دیا ہے کہ یہ پہلا ایسا اسٹیٹ ہوگا گوہ کے بعد جو کہ گوہ میں اٹھارہ سو سنسٹھ ہی سے پرچھگیز گورنمنٹ کے دوران ہی لاغو کر دیا دیا تھا کچھ معاملوں میں لیکن اترا کھنڈ میں جو ابھی نیا یونی فارم سیویل کورٹ کے تعلق سے مسعودہ دیا گیا ہے تو مقمتری پشکردہ سندھامی نے یہ ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ یہ پہلا اسٹیٹ ہوگا پونٹا جو کی وہ ایک اگزامپل سیٹ کرے گا تمام اسٹیٹس کے لیے اور ایک طریقے سے وہ دوسرے اس سے اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس طریقے باتیں کہیں ہیں یعنی ریپورٹ جو آئی ہے سامنے مسعودہ جو آیا ہے اس میں تمام ایسی چیزیں ہیں جو کی اسلامی شریعت سے بلکل متصادی میں ٹکراتی ہیں اب ایسے صورت میں ایک اگزامپل تو سیٹ کرنے کے کشش کی گئی ہے تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ واقعی میں ایک قدم بڑھائیں گے اور پھر دوسرے سٹیٹس میں اس کو لاغو کیا جائے گا اور ایک طریقے سے مسلمانوں کو چھن کر دیا جائے گا لیکن جب ہم نے اس کی مخالفت میں اور لیڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ نے جب اس پر آواز بلند کی تھی تو کچھ میڈیا چینلز نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی جب کوئی ڈرافٹ نہیں ہے جب کوئی مسعودہ نہیں ہے اس سے پہلے کیوں مخالفت کی جاری ہے حالکہ اتنا بڑا ویرودہ بحاظ ہے کہ جب کوئی مسعودہ نہیں ہے ڈرافٹ نہیں ہے اس سے پہلے اس کے فائدے بھی گنانا شروع کر دیئے گا اب ایک طرف یہ کہیں کہ ڈرافٹ بننے سے پہلے مخالفت نہ کی جائے اور دوسری طرف ڈرافٹ بننے سے پہلے اس کے عوام میں فائدے بھی گنانا شروع کر دیئے جائے تو یقیناً ایک بہت بڑا ویرودہ بحاظ ہے ہم نے اسی خدشات جو بات آپ نے کہی اتراکھن کے سلسلے میں کہ شریعت کے جو اصول اور زوابط ہیں جو وراثت کا حق ہے جو عددت کا مسئلہ ہے یا جو نفقے کے سلسلے میں شریعت کے اصول اور زوابط ہیں ان تمام اصول اور زوابط کو درقنار کرتے ہوئے صرف اور صرف اسلامی شریعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک مسعودہ بنایا گیا اور اس کو اس کے امپلیمنٹ کے طور پر اتراکھن میں پیش کیا گیا اتراکھن میں جو وہاں کے چیف منسٹر ہیں وہ وزیراعظم سے بھی ملے اور انہوں نے وہ اپنی تمام باتیں وہاں پر رکھی ہے ان تمام خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ نے اور دوسری دیگر تنظیموں نے یہ بات منظریام پر رکھی ہے اور اپنے احتجاج درج کرایا ہے کہ یونیفارم سیویل کورڈ ہماری شریعت کے ہماری پرسنل لوگ کے ہماری آئیلی جو پریکٹیسز ہیں اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے ان کی خلاف ورزی ہے اور یقیناً یہ ملک کے کونسٹیوشن اور آئین کے خلاف ایک چیز اور کہ مسلم پرسنلہ بورڈ نے اور اس کے جو ادھیکش ہیں مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب انہوں نے اور مولانا خالی شیط فرنگی محلی صاحب جو کی ایک صدس ہیں مسلم پرسنلہ بورڈ کے انہوں نے بہت ہی پرزور طریقے سے کہا ہے کہ ہم قانونی سطح پر اس کی لڑائی لڑیں گے اور ہمارے پاس یونیفارم سیویل کورڈ کے اگینسٹ بہت مضبوط دلائل ہیں جو کہ ہم بعد میں رکھیں گے وہ تمام باتیں انہیں نے کہیں ہیں لیکن ایک دوسری طرف ایک بہت بڑا سنگٹن ہے جمعیت علمائے ہند اس کے جو ادھیکش ہیں مولانا عشد مدنی صاحب انہوں نے ایک مایوسی بھرا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس دیش میں اگر رولن پارٹی یونیفارم سیویل کورٹ لاغو کر دے گی تو ہم کیا کر پائیں گے اب وہ کیا لگتا ہے کہ ایک طرف مسلم پرسنلہ بورڈ اس طریقے سے ایک بہت ہی فرم اسٹینڈ لیتا ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی جمعیت وہ اس کے ایک طریقے سے مایوسی بھرا بیان دیتی ہے تو کیا مسلمانوں کو ایک کنفیوزن میں مبتلا نہیں کرتا ہے یہ دو دھڑے مولانا عشد مدنی صاحب اس ملک کے ایک بہت بڑے اور باوقع عالم دین ہیں اور ملک کے اندر بڑے مسائل ہوتے ہیں جب وہ پیش پیش ہوتے ہیں اور ملک کے مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں یادہ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا ہے اس طریقے کا بیان کی کوئی اس طریقے کا بیان آیا ہو اگر آیا بھی ہے تو وہ کس پسے منظر میں ہیں وہ پورا بیان کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ پورا بیان جب ہم سنیں گے تو اس پر ہی کوئی رائے لیکن یہ بات ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مکتبیں فکر کے مسلمان ہوں جتنے بھی تنظیمیں ہوں تمام تر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ یونیفارم سیویل کورٹ کی مخالفت ہونی چاہیے احتجاج کے دائرہ لوکتانترک طریقے پر رہ کر ہوگا یا اس کے آگے ہم کیا لاہی عمل تیار کریں گے یہ ابھی لو کمیشن کے ایک پروسس کے بعد یہ ساری چیزیں تاہیں ہوں گی اور آل ایڈیا مسلم برسن لابور بہت ہی سنسیٹیو طریقے سے اس پورے مسئلے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی لیگل کمیٹی ہو یا ہمارے مذہبی رہنما ہو تمام تر لوگ اس بات کے لیے فکر مند ہیں یونیفارم سیویل کورٹ ہمارے ملک کے آئین کی کتنی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ بات پور زور طریقے سے جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہنچائی جائے گی بہت بہت شکریہ مران صوفیان نظامی صاحب نے کئی طرح کی باتیں کہیں آپ کو بتا دیں کہ جس طریقے سے ہمارے دیش میں کرمنل معاملے ہیں ان سب کو سزا دی آتی ہے انڈین پینل کورٹ کے اعتبار سے لیکن یونیفارم کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی آئینی مسائل ہیں جیسے کی نکاح ہے طلاق ہے عدد کے مسائل ہیں اسی طرح سے نان نفقہ کے مسائل ہیں گود لینے کا معاملہ ہے عقاف کے مسائل ہیں اور اس طرح کے جو بھی پرسنل لاز ہیں اس کو لے کر کے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کرمنل معاملے ہیں وہ آئی پی سی کے ساتھ بدھے ہوئے ہیں اسی طرح سے ان سویل معاملوں کو بھی ایک رسی کے ساتھ باندھ بیا جائے مسئل پرسنل بورڈ نے صاف صاف کہا ہے کہ اس کا مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کریں گے لیکن سوال یہاں پر سب سے بڑا یہی ہے کہ آخر رولنگ پارٹی جس طریقے سے پیچھلے کئی سارے معاملات کو تیع کرتی ہوئی آئی ہے اور اس نے پردرشنوں کو تمام مخالفتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے کیا یونیفارم سیویل کورٹ کے معاملے میں بھی وہ اپنا یک طرفہ فیصلہ جاری رکھ پائے گی حالانکہ بھارت ویویتتاؤں سے بھرا ہوا دیش ہے یہاں پر قدم قدم پر بھاشائیں بدلتی ہیں مانتائیں بدلتی ہیں رنگ و روب بدلتے ہیں اس کی باوجود اس طریقے سے پردھان منتری موڈی نے مدبردیش میں کہا کہ اگر ایک گھر میں ایک قانون ہو اور اسی گھر میں ایک دوسرا قانون ہو تو کیا گھر چل پائے گا لوگوں نے کہا کی نہیں چل پائے گا اس طریقے سے پردھان منتری موڈی نے اشارہ دیا کہ آنے والے دنوں میں اس کے تعلق سے بل لائیں گے جب لوگ کامیشن کا ڈرافٹ آ جائے گا حالانکہ ابھی تک ڈرافٹ آیا نہیں ہے ابھی تک اس کا کوئی گراؤنڈ سیٹ نہیں ہوا کہ کس بنیاد پر یونیفارم سیویل کورٹ لائے جائے گا لیکن اگر کسی پرکار کا کوئی گراؤنڈ سیٹ ہو جاتا ہے تو کیا واقعی میں دیش کے مسلمانوں کے لیے یہ چنتہ کی بات ہے یہ آنے والے دنوں میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ بات چیت ہوئی ویسے یونیفارم سیویل کورٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور کیا واقعی میں دیش کو یونیفارم سیویل کورٹ کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجئے ہمارے چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بگل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو پوراً اس کی جانکاری آپ کو ملے گئے